بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا عب القاسم محمد و علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین الماثومین المظلومین لا سی جما بقیت اللہ العظم ارواحنا له الفدا و لعنت الدائمت و لعادائه مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر فی الكتاب اسمعیلہ انہو کانا صادق الوعد و کانا رسول النبی و کانا یعمر احلہو بالصلاة والذکاة و کانا اند رب ہی مرضی سلوات پڑھو محمد پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائیں آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم احلِ بیت کے اعزان و عدرم چند ایسے کام کہ جو روزے کی حالت میں جن کو انجام دینا مکروح ہے کراہت رکھتا ہے اور شاید پہلے بھی ہم کی خدمت میں عرض کیا ہوں کہ کراہت کا مطلب کیا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہم مسئلے بیان کرتے تھے وہ وہ مسئلے تھے کہ جن کو انجام دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے روزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جو روزے کی حالت میں روزے کو باطل نہیں کرتے لیکن روزہ کیونکہ عبادت ہے روزہ عبادت ہے اور جب ہم کہتے ہیں عبادت میں کہ یہ کام مکروح ہے جب بھی کسی بھی عبادت کے ساتھ آپ کو یہ لکھا ملے کہ جنب یہ عمل انجام دینا روزے کی حالت میں مکروح ہے نماز کی حالت میں اس عمل کو انجام دینا مکروح ہے حج کے اندر اس عبادت کو انجام دینا اس عمل کو انجام دینا مکروح ہے تو یہ جو عبادت کے اندر جب ہم کہتے ہیں مکروح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت میں ثواب کم ہو جائے گا یعنی اگر آپ اس عمل کو انجام دیں گے تو اس سے آپ کی عبادت پر کیا اثر ہوگا عبادت تو صحیح ہوگی لیکن اس عبادت کا ثواب کم ہو جائے گا بس ہمارے پاس ایک ہوتا ہے واجب ایک ہوتا ہے حرام ایک ہوتا ہے مصطحاب ایک ہوتا ہے مکروح ایک ہوتا ہے مبہا ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں ہم جتنے بھی عمال کو انجام دیتے ہیں وہ پانچ ان پانچ احکامات سے باہر نہیں ہوتے ہمارا جو بھی کام ہو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں یا یہ آپ کا ویٹنا واجب ہوگا یا مصطحاب ہوگا یا واجب حرام ہوگا یا مبہ ہوگا یا مصطحاب ہوگا کوئی چھٹی چیز نہیں ہے تو ہمارے جتنے بھی افعال ہیں جتنے بھی عمال ہیں جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے انہی پانچ عنوانوں میں سے کسی بھی ایک عنوان پر مشتمل ہوتے ہیں تو یہ جو کلمہ ہے مکرو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کیا چاہتی ہے شارے چاہتا ہے پروردگار چاہتا ہے کہ آپ اس عمل کو انجام نہ دیں چاہتا ہے اچھا اگر کوئی دے دے تو قد دے دوگے تو عمل تمہارا باطل لے ہوگا مثلا ایک مثال دوں آپ نمازِ میت کہتے ہیں نمازِ میت کہاں پڑے جائے جب آپ توضل مسائل اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ مکروحاتِ نمازِ میت اس میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں نمازِ میت کا پڑھنا مکروح ہے مسجد میں نمازِ میت کا پڑھنا مکروح ہے لہٰذا آپ اگر دکت کریں تو عام طور پر جو نمازِ میت پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ مسجد سے بہار ہوتی ہے مسجد کے سہن میں ہوتی ہے الوکتہ یہ عام مسجد میں ہے مسجد ہے مسجد الحرام میں ہے مکروح نہیں ہے عام مسجدوں میں ہمارے ہیں جو شہروں میں مسجد ہیں ان کے اندر نمازِ میت پڑھنا کیا ہے مکروح ہے تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ مکروح کسی نے سنا ہوتا ہے تو وہی اس کے اوپر جھگڑنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے مکروح کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر فرض کریں گنجائش ہی نہ ہو نمازِ میت میں لوگ زیادہ ہیں تو وہیں اگر پڑھی جا رہی ہے اس عمل سے کیا ہوگا سواب کم ہو جائے گا اب بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد سے باہر پڑھیں سہن میں پڑھیں برامدے میں پڑھیں ایسی جگہ پڑھیں کہ جو مسجد کے لئے وقف نہیں تو ہر عبادت میں کچھ مستحابات ہوتا ہے کچھ مکروحات ہوتا ہے نماز کے بھی مکروحات ہیں روزے کے بھی مکروحات ہیں تو ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ تھی کیا وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے ہم نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں مختصر بیان کی کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ جان بوچ کر اس میں جو شرط ہے کنڈیشن ہے وہ کیا ہے جان بوچ کر اگر آپ نے جان بوچ کر کھانا کھایا جان بوچ کر پانی پیا تو آپ کا روزہ باطل ہوگا لیکن اگر آپ نے بھولے سے پی لیا تو تو روزہ باطل نہیں ہوگا جان بوچ کر الٹی کی روزہ باطل ہوگا جان بوچ کر اللہ سے کوئی بات منصوب کر دی اہل بیت علیہ السلام سے کوئی بات منصوب کر دی روزہ باطل لیکن اگر بھولے سے کر دیا اس کو نہیں پتا تھا مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا کچھ پتا ہی نہیں تھا یہ ہی نہیں پتا تھا میں روزہ میں ہوں بول دیا اس نے غلط کام اپنی جگہ لیکن آیا روزہ باطل ہوگا نہیں ہوگا تو اکثر جگہوں پہ یہ کنڈیشن بھی آتی ہے کہ جان بوچ کر آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہو تو یہ تو روزہ کے باطل ہونے کا سبب تھے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزہ کو باطل نہیں کرتی روزہ کے سواب کو کم کر دیتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مکروحات روزہ مکروحات بہت ساری چیزیں ہیں مکروحات کے اندر من جملہ ایک چیز جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی آنک کے اندر دوہ ڈالنا روزہ کی حالت میں آنک کے اندر دوہ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں فرماتے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ مکروح ہے مکروح ہے نہ ڈالیں تو بہتر مکروح کا مطلب کیا ہے نہ کرو تو بہتر کر لوگے تو عبادت باطل نہیں ہوگی نہ کرنا بہتر ہے نہ کرنا بہتر ہے اچھا جناب ہم آنک میں سرمہ لگاتے ہیں روزہ کی حالت میں سرمہ لگانے کا کیا حکم ہے فرماتے ہیں اگر اس کا سرمے کا مزہ یا سرمے کی بو حلق تک مہت جائے تو یہ بھی کیا ہے مکروح ہے لگا سکتے ہیں لیکن اگر یہ کنڈیشن آئی تو مکروح ہو جائے گا اچھا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے انسان اپنے جسم کے اندر کمزوری محسوس کرے جو کام کمزوری کا باعث بنے اس کام کو انجام دینا روزہ کی حالت میں مکروح ہے مثلا آپ جا کے خون دے دیں روزہ کی حالت میں خون دینے کا کیا حکم ہے دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ خون دینا ضعف کا کمزوری کا باعث بنے گا تو یہ خون دینا کیا ہو جائے گا مکروح ہے حرام پھر بھی نہیں آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا روزہ آپ کا صحیح ہے تو ضعف کا سبب بن رہا ہے کمزوری کا سبب بن رہا ہے لباس پہنا وہاں روزہ کی حالت میں گرمی آج بہت شدید تھی اگر ایسی گرمی ہو آپ کہیں جا رہے ہیں آپ نے کہا گرمی بہت ہو رہی ہے آپ نے پانی سے اپنے پورے کپڑوں کو گھیلہ کر دیا گھیلہ کر دیا کیوں تاکہ یہ ہے کہ وہ گھیلہ ہوگا تھوڑا سا سکون ملے روزہ کی حالت میں اپنے لباس کو پانی سے تر کرنا یہ کیا ہے جو بدن کے اوپر لباس ہے اگر وہ تنگا ہوئے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بدن کے اوپر جو پہنا ہوئے انسان اس لباس کو گھیلہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے مکرو ہے اسی طرح سے ایک اور چیز جو مکرو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کرنا گیلی لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی کے ساتھ مسواک کرنا مکرو ہے خامہ خائی میں خامہ خائی سے مراد میری یہی ہے کہ آپ کو آپ وضو تو نہیں کر رہے وضو کے اندر مسواک کریں کلی کریں ابھی آپ وضو تو نہیں کر رہے آپ گئے پانی لیا اور مو کے اندر گھمارہ اور پھر بھیگ جتے ہیں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص وضو کے علاوہ کلی کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو یہ کلی کرنا بھی کیا ہے مکرو ہے یعنی آپ کی عبادت کے ثواب کو کم کر دے گا خوشبو لگانے کیا حکم ہے روزے کی حالت میں پرفیوم لگانا روزے کی حالت میں پرفیوم لگانا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پرفیوم نہیں لگا سکتے مکرو ہے نہیں روزے کی حالت میں پرفیوم لگایا جا سکتا ہے بلکل مکرو نہیں ہے آپ پرفیوم میں لہا کے جائیں لیکن کیا ہے وہ جو چیز مکرو ہے وہ کچھ اور ہے وہ ہے جڑی بوٹیوں کا سونگنا جڑی بوٹی ہیں جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کو سونگنا یہ مکرو ہے لیکن پرفیوم کا لگانا اتھر کا لگانا یہ مکرو نہیں ہے روزے کے حالت میں آپ اتھر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سالوات پڑھیں محمد والی اجزان مادرم ہماری جو گفتو چل رہی تھی ہم مختلف صفات صفات اخلاقی جو پروردگار عالم نے اپنے مختلف نبیوں کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ان کا ہم ذکر کر رہے تھے مختلف صفات کا ہم نے ذکر کیا آج ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ مریم کی آیت نمبر چون اور پچپن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بالکل عجیب انداز میں پروردگار عالم اس آیت کو شروع شروع جو ہو رہی ہے بہت کوئی عجیب انداز میں کیا ہے وَذْكُرْ فِي كِتَابِ فِي كِتَابِ وَذْكُرْ فِي كِتَابِ یاد کرو ذکر کرو یاد کرو یعنی یہ جو آ رہا ہے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي كِتَابِ اسْمَائِلَا انہو کانا صادق الوعد یاد کرو یہ جو یاد کرے اسکر اسکر یعنی تم یاد کرو یہ پروردگار عالم مختلف مقامات پر اپنے حبیب سے جب خطاب کر رہا ہے تو اس طرح سے تم یاد کرو تم یاد کرو کیا کہ یاد کریں کہیں پر پروردگار عالم فرماتا ہے یاد کرو کہ اسماعیل جو ہے وہ صادق الوعد ہے کہیں پر پروردگار عالم فرماتا ہے ادریس جو ہے قانا صدیقا نبیہ وَذْكُرْ فِي كِتَاب وَذْكُرْ فِي كِتَاب کہ موسیٰ کیا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ مخلص تھا وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا وہ اللہ کا رسول تھا وَذْكُرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ یاد کرو کہ ابراہیم ایسا تھا مختلف نبیوں کو پروردگار عالم قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے اور اپنے حبیب سے اس انداز میں خطاب کرتا ہے تم یاد کرو کہ فلا نبی اس کی صفت یہ تھی فلا نبی اس کی صفت یہ تھی فلا نبی اس کی صفت یہ تھی تو یہ کلمہ اس آیت کے اندر بھی اسی طرح سے پروردگار شروع کر رہا ہے کہ اُذْكُرْ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسمائیل کہ تم یاد کرو کیا یاد کرو کہ اسمائیل کیا ہے اسمائیل کانا صادق الوعد وہ کیا تھا وعدے کا سچا تھا قول کا پکا تھا جو قول دیتا تھا جو بات کرتا تھا اس کی ایک صفت کیا ہے صادق الوعد صادق الوعد اپنے وعدے کے اندر اپنی بات کے اندر کیا تھا سچا تھا یہ کس کی ایک صفت ہے اسمائیل کی البتہ یہاں پر ایک گفتگو ہے کہ یہ جو آیت جو پروردگار عالم جس میں کہہ رہا ہے کہ تم اسمائیل کو یاد کرو یہ جو اسمائیل ہے کون سا اسمائیل ہے آیا وہی اسمائیل ہے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یعنی حضرت ابراہیم کا بیٹا اسمائیل کے جس کو جن کی والدہ جنب حجرہ تھی اور آپ ان حضرت ابراہیم جو ہے ان دونوں کو مکہ کی سرزمین کے اوپر چھوڑ کر آ گئے تھے اور پھر بعد میں پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ ان کو زباہ کر دو یہ آیت وہی اسمائیل ہے یا نہیں یہ کوئی اور اسمائیل ہے کیونکہ اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تین خصوصیت تین چار خصوصیت دمیان ہو رہی ہیں کہ اسمائیل کیا ہے صادق الواد ہے وعدے کا قول کا سچا وہ اپنے گھر والوں کو سلات یعنی نماز کا اور زکاة کا حکم دیتا تھا تین اور چوتی صفت یہ چوتی صفت پروردگار عالم اس سے راضی تھا تو عزیزان محترم یہ چند صفات جو بیان ہو رہی ہیں اب یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہیں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بگفتگو ہو رہی ہے یہ اسمائیل کی کون سا اسمائیل ہے بعض روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسمائیل دو نبیوں کے نام تھے ایک نبی جناب ابراہیم کے بیٹے تھے اسمائیل اسمائیل زبیاللہ اور دوسرے جو تھے وہ کون تھے کہا وہ اسمائیل تھے وہ فرزن تھے حزقیل نبی کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا حزقیل ان کے بیٹے تھے ان کا نام تھا اسمائیل وہ بعض لوگوں کا بعض مفسرین کا بعض روایات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ یہ جو صادق الوات جس کے لئے آیا ہے یہ اسمائیل وہ والا اسمائیل نہیں ہے اسمائیل زبیاللہ نہیں ہے بلکہ یہ اسمائیل جو ہے حزقیل نبی کے فرزن تھے ان کی بات ہو رہی ہے ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے پروردگار عالم کہ وہ صادق الوات تھے وہ رسول اور نبی تھے وہ اپنے گھر والوں کو عمر کرتے تھے حکم دیتے تھے ناماز اور سکات کا بس یہ وہ ہیں تو ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں پہلی خصوصیت جو ان کے مل رہی ہے یا کہ یہ کیا ہے صادق الوات خب یہ صادق الوات کوئی معمولی سی بات نہیں ہے وعدے کا سچا ہونا قول کا سچا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے پروردگار عالم کی یہ صفت ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے ان اللہ لا يخلف المیاد پروردگار عالم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یعنی جو کہتا ہے وہ ہی کرتا ہے اسماعیل کون ہے اسماعیل صادق الوات ہے یعنی وعدے کا سچا ہے جو بات کہتا ہے اسی کو اس پر عمل کرتا ہے وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا کیونکہ وعدہ خلاف ہی کرنا نفاق کی علامت ہے روایات کی روشنی میں منافق کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ منافق کی تین علامت ہیں پہلی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے منافق کی علامت امانت میں خیانت کرتا ہے مومن کی علامت کیا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ منافق اپنے گفتار میں جھونٹ بولتا ہے جھونٹا ہوتا ہے اور تیسری صفت جو منافق کی روایات میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے اسماعیل اللہ کا نبی ہے اللہ کی صفت جناب اسماعیل کے اندر پائی جاتی ہے اللہ لا يخلف المیاد اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا اسماعیل کون ہے صادق الوعد اب یہ صادق الوعد کیوں کہا ان کو میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ سارے کے سارے نبی ان صفات کے مالک ہیں ان کو صادق الوعد کیوں کہا جا رہا ہے روایات میں ملتا ہے کہ یہ شخص یہ اللہ کا بندہ اس بندہ خدا نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں فلہ جگہ پر تم سے ملاقات کروں یہ اللہ کا بندہ اس جگہ پر پہنچ گیا ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے ملوں گا فلہ جگہ پر آ کر ملوں گا ایک بجے سے تین بجے تک میں آپ کا وہاں پر ویٹ کروں گا ایک بجے سے تین بجے تک وہ آ گئے آپ وہاں پر کھڑے رہتے ہیں جب بیٹھے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن تین بجے کے بعد آپ کو اختیار ہوتا ہے وہاں سے نکل جائیں آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا میں ایک سے تین وہاں ملوں گا ایک سے تین آپ وہاں تھے سامنے والا نہیں آیا آپ واپس سلے گئے آپ نے وعدہ خلافی کی نہیں کیوں اس لیے کہ آپ نے ایک ٹائم دیا تھا لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا نبی ہے یہ اپنے کاموں میں کسی کو کوئی اپنے قول و قرار میں کوئی ٹائم مقرر نہیں کرتا تھا کسی سے کہا کہ ملاقات کریں گے فلا جگہ پر جا کر اے اللہ کا نبی وہاں پر بیٹھ گیا ایک سال تک اس شخص کا انتظار کرتے رہے وہ ایک سال تک وہ شخص وہاں پر نہیں آیا روایات میں ایک سال کے بعد کسی نے اس شخص کو کہا اور پھر وہ شخص آیا تو اے اللہ کا نبی اس جگہ سے اٹھا لہذا پروردگار علم نے کہا اسماعیل کون ہے کہا صادق الوات ایسا کال دینے والا ہے جب کہا تھا کہ میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا انتظار کر رہے اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے آپ نے کسی سے کہا کہ میں تمہیں خانے کعبہ کے پاس تم سے ملاقات کروں گا تین دن تک اس شخص کا وہی پر بیٹھ کے رسول خدا نے انتظار کیا تین دن کے بعد اس شخص کو کسی نے کہا بھائی کیا کرتے ہو اللہ کا نبی بیٹھ کر تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہے وہ تین دن کے بعد آیا تو اللہ کے نبی سے گفتگوی اور پھر وہ وہاں سے گئے تین دن کے بعد یہاں روایت میں ملتا ہے رسول خدا نے کسی سے کہا کہ میں صبح فلا جگہ پر تم سے ملوں گا رسول خدا وہاں موجود وہ صحابی رسول کا نہیں پہنچا تبتی دھوپ مکہ کی رسول خدا کا چہرہ جل رہا ہے کسی نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں کہا نہیں میں نے کہا تا میں یہاں ملوں گا یعنی ایسے وعدے کی ایسے قول کی پابندی کرنے والے تو یہ اسماعیل جو ہیں انہوں نے ایک سال تک کیا کیا وعدے کے مطابق وہاں بیٹھے رہے رسول خدا تین دن تک وہاں بیٹھے رہے پورے دن بیٹھے رہے تو اجزان محترم یہ جو وعدے کی جو قول دے کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے اس کی اہمیت بتا رہی ہے کہ جس طرح اللہ اپنے وعدے کی کبھی مخالفت نہیں کرتا جو اولیاء خدا ہیں وہ اگر کسی کو کوئی قول دے دیتے ہیں تو کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے روایات کے اندر تاریخ کے اندر رسول خدا کی مثال بھی موجود ہے اور دوسرے اولیاء خدا کی بھی مثال موجود ہے امام سعادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ اسماعیل کون سے اسماعیل تھے تو جناب امام سعادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ یہ اسماعیل زبی اللہ نہیں ہے بلکہ یہ حسقیل نبی کے بیٹے ہیں ان کی قوم نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی عجیب روایت ہے ان کی قوم نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی یہاں تک کہ ان کے چہرے کی کھال کو نوچ لیا پروردگار عالم نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہا کہ جاؤ ان لوگوں کے اوپر غضب بڑھ ساؤ عذاب وہ فرشتہ آیا جناب اسماعیل کے پاس کہا کہ پروردگار نے مجھے بھیجا عذاب کے لئے بتاؤ کیا تم کیا چاہتے ہو کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں یعنی وہ لوگ اس نبی کے چہرے کی کھال کو کھیج رہے ہیں اور نبی کہتا ہے نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پروردگار عالم نے کہا بس تو کیا چاہتا ہے اپنے نبی سے بوجھا کیا چاہتے ہو وہی آئی تمہاری حاجت کیا ہے تو اس نبی نے کہا پروردگارہ تجھے تیری علوہیت کا وعدہ تُو نے اپنی علوہیت کا وعدہ لیا اپنے آخری نبی کی نبوت اور اس کے وسیع کی ولایت کا وعدہ لیا ہم نے وعدہ کیا اور پھر اس کے فرزن حسین کے ساتھ جو مسیبت آئے گی اس کا ذکر کیا اور تُو نے کہا کہ حسین کو میں واپس پلٹاؤں گا انتقام لینے کے لئے پروردگارہ میں تجھے یہ چاہتا ہوں کہ جب تُو اپنے ولی حسین ابن علی کو واپس پلٹائے تو مجھے بھی اس کے ساتھ پلٹانا یہ یہ روایت بتا رہی ہے کس کی طرح کس چیز کو بین کر رہی ہے رجات کو بلاری بتا رہی ہے جو ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جو نیک ترین افراد ہوں گے پروردگار عالم ان کو ایک مرتبہ دوبارہ اٹھائے گا اور جو بدبخترین ظالم ترین انسان ہیں ان کو دوبارہ اٹھائے گا اور پھر ان سے بدلہ لیا جائے گا تو یہ اللہ کے نبی امام حسین علیہ السلام کی محبت اس طرح سے اس کے وجود میں پائی جاتی تھی کہ وہ کیا کہتا ہے کہاں مجھے اس عمت کو چھوڑ دے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی حسین ابن علی کے ساتھ جب حسین ابن علی کو تو اٹھائے تو مجھے بھی حسین کے ساتھ اٹھانا پروردگار عالم جناب حسقین سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کل جب حسین اٹھے گا تو تو بھی حسین کے ساتھ اٹھے گا ایک سالوات پڑھے محمد والد تو یہ جناب حسقین نبی جن کا پہلی جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق الوعد ہیں کانہ رسول النبیہ یہ وفا کرتے ہیں اپنے کال پر اور عزان مہترہ یہ جو کال پر وفا کرنا ہے نا یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہماری فطرت میں بائی جاتی ہے یعنی ہم فطرت ہیں اس کو اچھا سمجھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلام نے آ کر کوئی انوکی چیز آپ کو دیو آپ کے وجود کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کال کی مخالفت کرتا ہے آپ کو برا لگتا ہے آپ سے مراد انسان یعنی انسان کو یہ برا لگتا ہے وہ انسان کہیں کبھی ہو یعنی یہ چیز اس چھوٹے بچے کو بھی اس چیز کی تمیز ہے اگر ہم اپنے کسی چھوٹے بچے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل ہم آپ کو یہ دلا دیں گے تو اگر ہم اس کو کل وہ چیز نہ دلائیں تو اس کو برا لگتا ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ نے کال دیا تھا آپ نہیں دلا رہے یعنی وہ بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کال کی پابندی کرنا اچھی بات ہے اور کال کی مخالفت کرنا بری بات ہے یعنی کہ ایسی صفت ہے کہ جو ہر انسان کے اندر یعنی اپنے وجدان میں اپنی ذات کے اندر ہم لوگ اس چیز کو پاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ورنہ چھوٹا بچہ آپ کا ناراض ہو جاتا ہے آپ سے ہم سب کا یہ آزمایا ہوا ہے گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کوئی چیز منگوائی ہم گئے نہیں ملی رات کو دیر ہو گئی دکان بند ہو گئی بچے نے کہا کہ کہاں ہیں وہ چیز کہاں نہیں ملی بچہ ناراض ہو جاتا ہے آپ نے کہا تھا لے کے آؤں گا کیوں نہیں لے کے رہے تو یعنی ایسی چیز ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا قول کو پورا کرنا کہ جو چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے لہٰذا یہ فطرت میں ہے انسان کی انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے انسان فطرتن اس کو پسند کرتا ہے اور تین چیزیں روایت کے اندر آئی ہیں ایسی کہ جن کی جو ہر مقام پر اچھی ہیں ہر صورت میں اچھی ہیں اس کے اندر مومن اور کافر نہیں دیکھا جاتا وہ کام آپ نے کرنا ہے تین کام ایسے ہیں جو ہر صورت میں اچھ ہیں ایک کام یہ ہے کہ والدین کا احترام وہ والدین کیسے بھی ہوں ہر صورت میں اچھا ہے ہر صورت میں کرنا ہے یعنی اگر وہ کافر بھی ہوں تو آپ کی کیسے میں دہ رہی ہے ان کا احترام کرنا اور یہ اچھا عمل ہے نہیں کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے والدین کا احترام ہر صورت میں اچھا ہے صرف ایک صورت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی جبکہ ان کا فرمان پروردگار عالم کے فرمان اور حکم کے مقابلے میں آ جائے تو ان کی بات نہیں سننی اس کے علاوہ جو کہیں ان کی بات کو سننا ہے احترام کرنا ہے دوسری چیز کہ جس کے لیے کوئی زمان و مکان نہیں ہے وہ کیا ہے وہ ہے اپنے کال کے اوپر وفا بے شمار روایتیں ہیں رسول خدا جب مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ ایک کافر کے پاس تھی مشرق کے پاس رسول خدا نے کہا چابی دو کہا اس شرط کے ساتھ دوں گا کہ آپ یہ چابی مجھے واپس دیں گے کہا ٹھیک ہے خانہ کعبہ کھولا اس کے اندر سے بتھوتھ نکال دی جو بھی ہوا چابی جب واپس دینے لگے تو رسول کے ایک عزیز آئے رسول کے پاس کہا کہ یہ چابی مجھے دے دیں کہا کیوں کہا کہ نہیں بس اب یہ چابی ہمارے پاس ہونے چاہے کہا نہیں میں نے اس سے کال دیا تھا کہا وہ کافر ہے مشرق ہے کہا نہیں اس کو کال دیا تھا یہ چابی اسی کو واپس دوں گا جس سے لی ہے اسی کو دوں گا یہ ہے کیا کال کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے سامنے والا میرے ہم مسلک ہے یا میرا ہم مسلک نہیں ہے جب آپ نے جس کو کال دیا ہے آپ اس کے کال کے مطابق عمل کریں یہ حسن ہے یہ پروردگار چاہتا ہے یہ ہر صورت میں اچھی بات ہے پسندید عمل ہے اور تیسری چیز جس کے لیے کوئی زمانہ نہیں کوئی وقت نہیں وہ ہے آدائے امانت جس کی امانت ہے آپ نے اس کو دینی ہے خیانت نہیں کر سکتے آپ کے کسی آپ کے کسی رشتہ دار کا قاتل آ کر آپ کے پاس وہ قتل کرنے والا ہتیار امانت کے طور پر رکھ جائے آپ کی ذمہ داری ہے اسی کو واپس کریں اسی کو واپس کرنا ہے تو یہ ہر صورت میں اچھی چیز ہے امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی جو عقوبت ہے جن کا جو عذاب ہے وہ بہت ہی جلدی سے انسان کے اوپر آتا ہے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے بعض عامال انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ تو اس کے اوپر عذاب کا باعث بنتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عذاب اسی دنیا کے اندر پروردگارِ عالم بہت تیزی سے لے کر آتا ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے ایک چیز یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور سامنے والا آپ کے ساتھ احسان کے بدلے میں بدی کر دیں برائی کر دیں پروردگارِ عالم اس کا بدلہ لیتا ہے کوئی شخص وہ کسی کی کوئی مخالفت نہ کرے اور وہ سامنے والا کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم نہ کرے لیکن سامنے والا اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں پروردگارِ عالم اس سے انتقام لیتا ہے بہت جلدی لیتا ہے کوئی شخص کوئی وعدہ کرے کسی چیز کے اوپر وعدہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا لیکن وہ پھر کیا کرے اس وعدے کی مخالفت کرے پورا نہ کرے پروردگارِ عالم اس کو بہت جلدی اس کا حساب کتاب کرتا ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہا کہ صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں ہم تو ان کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے لیکن وہ جو سامنے والا کیا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ قطع رحمی کرتا ہے امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پروردگارِ عالم بہت جلدی اس کے عذاب میں مبتلہ کرتا ہے تو ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے آہتہ آپ نے وعدہ کیا تھا کسی چیز کے بارے میں آپ نے اس کی مخالفت کی یا آپ نے کہا کہ میں یہ کام انجام دوں گا وفا کروں گا لیکن سامنے والے نے جو ہے اس کی مخالفت کی تو سامنے والے کے اوپر پروردگار آدم عذاب کرتا ہے یہ وفا کول کے اوپر وفا کرنا یہ بہت اہم ہے حضرت عباس علمدار کی ایک صفت کیا ہے آپ کے زیارت نامے کے اندر ان کا نام بھی جو ہے وہ آپ نے جو القاوات ہیں ان کے اندر سے حضرت عباس کی جو وفاداری ہے وہ بقائدہ بیان کی جاتی ہے وفائے حضرت عباس حسین ابن علی کے ساتھ آپ نے وفا کی حق ادا کر دیا تو یہ جب آپ اور میں کسی کو کوئی کول دیتے ہیں تو اس کول کو وفا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے حر جب حر کو پتا چلا کہ حر کو نہیں معلوم تھا تاریخ میں ملتا ہے کہ حر کو نہیں پتا تھا کہ حسین ابن علی کو ان لوگوں نے خود بلایا تھا اور پھر اب حسین کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے جب حر کو یہ بات پتا چلی یعنی امام حسین کے پاس آیا اور پتا چلی اور پھر جب لڑنے کے لیے گیا ہے جنگ تو وہاں پر جا کر ہر نے خطاب کیا کہا کہ تم لوگوں نے پہلے حسین کو بلایا اور اب تم حسین کے خون کے پیاسے ہو کہاں گئے وہ اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا حساب بہت جلدی ہوا دنیا میں ہوا مختار آیا مختار نے ایک ایک شمس کو پکڑ کے جہنم کی طرف بھیجا امام یہی فرما رہا ہے کہا کہ جو قول کی وفا نہیں کرتا اس کا حساب بہت جلدی ہوتا ہے یہ حضر کربلا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے جو انوالز تھے بہت زیادہ واضح شخصیات تھیں ان کو بعد میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا حساب کتاب ہو گیا اس دنیا میں پھر اس دنیا میں کیا ہوگا وہ اپنی جگہ لیکن دنیا کے اندر بھی ان کو پروردگار عالم نے احضاب میں مقتلہ کر دیا تو اسماعیل کی جو ایک اہم ترین صفت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہے سادق الوعد یہ وعدے کے سچے ہیں یہ صفت ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے نبیوں کو پروردگار عالم اس صفت کے ساتھ پکا رہا ہے اور میں نے ارز کیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے تو آئم معصومین سادق الوعد ہے اہل بیت سادق الوعد ہے کسی سے وعدہ کر لیں تو پھر اس وعدے کو پورا کر لیں کال دیں تو اس کال کو پورا کر لیں ہم جو ان کے پیروکار ہیں جو ماننے والے ہیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اہل بیت کے نقشی کا دم پر چلیں اور اپنے آپ کو ان الہی صفات سے مزین کریں اپنے آپ کو اپنے اندر اپنے وجود میں ان صفات کو پیدا کریں تحیزان مہترہ یہ ایک صفت تھی جو کربلا میں آنے والوں کے اندر پائی جاتی تھی لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جب چراخ کو بجھایا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ جب کچھ لہوں کے بعد دوبارہ روشن کیا ہے تو وہ وفادار جو حسین کی محبت میں اس مقام پر جمع ہوئے تھے وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور جب ان سے ایک وقت آیا اور جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا بھائیہ کیا تم نے اپنے بھائی اپنے اصحاب کو ازما لیا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک طرف بنی حاشم تھے مولا عباس کی رہبری میں دوسری طرف اصحاب تھے ہاتھوں میں ننگی تلوارے تھیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے بی بی آپ بتائیے اس اپنی تلوار سے اپنی گردنوں کو خود اڑا لیں ہم آخری وقت تک حسین کے ساتھ رہیں حسین پہ اپنی جان کو قرمان کریں یہ وفادار تھے وفا کرنے والے تھے اور انہی وفاداروں میں ایک وفادار حسین کا اپنا بیٹا تھا وہ بیٹا جس کو دیکھنے کے لیے مدینہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے اور یہ کہتے تھے حسین ہمیں آپ کے بیٹے کی زیارت کرنی ہے تاکہ ہم رسول کی یاد کو تازہ کر سکیں روایت کہتی ہے تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے جناب علی اکبر کے لیے ایک الگ گھر تعمیر کر آیا تھا جہاں علی اکبر ہوتے تھے لوگ آتے تھے علی اکبر کو دیکھتے تھے اور رسول کی یاد کو تازہ کرتے تھے کون ہے یہ وہ ہے کہ جو صورت میں صیرت میں اخلاق میں کردار میں چلنے میں بولنے میں ہر اعتبار سے اپنے جد رسول خدا کی شبیہ ہے لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو روانہ کیا ہے تو پروردگار عالم کو گواہ بنایا ہے اے اللہ تو گوار ہے نا اے اللہ تو گوار ہے نا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں کردار میں تیرے نبی کی ہمشت تھا جب ہمیں تیرے نبی کی یاد تازہ کرنی ہوتی تھی تو ہم اس کو دیکھتے تھے حضیزو اکبر جیسا بیٹا مقتل کی طرف جا رہا ہو تو باپ کا کیا حال ہوگا تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر کو حسین ابن علی نے روانہ کیا ہے نا تو سواری کچھ قدم آگے بڑی تھی علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی جیسے گرنے کی آواز آئی جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بڑا باپ زمین کربلا پر موجود ہے ایک مرتبہ بابا سے خطاب کیا بابا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا بابا آخر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں تو ایک جملہ کہا کہا بیٹا اگر تیرے بھی مجھ جیسا بیٹا ہوتا تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا جا بیٹا جا لیکن ہاں جب تک تو میری آنکھوں سے اجھل نہیں ہوتا پیچھے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے رہنا تاریخ کہتی اکبر میدان کربلا میں گئے حسین کا امتحان شروع ہوا اکبر جنگ کرتے رہے ایک مرتبہ جنگ کرنے کے بعد واپس پلٹے اپنے بابا کے پاس اب یہ حسین کی امتحان کی منزل تھی جیسے ہی قریب آئے نا ایک جملہ کہا کہا بابا پیاس مارے دیتی ہے بابا اگر دو گھونٹ پانی مل جاتا اب حسین کیا کرے جوان بیٹا کڑیل جوان اپنے بابا سے دو گھونٹ پانی کا سوال کرتا ہے اکبر بیٹا میرے پاس پانی تو نہیں آ میرے قریب آجا اپنے قریب بلایا اپنی زبان کو اکبر کے دہان میں رکھا ایک مرتبہ اکبر پیچھے ہٹے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوشک ہے اپنی انگوٹھی کو اتارا جناب اکبر کے دہان میں رکھا کہا بیٹا جاؤ تمہارے جت تمہیں سہراب کریں گے جناب اکبر میدان میں گئے جنگ کرتے رہے ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے اب بابا کو آواز دی لیکن اس انداز میں علماء کہتے ہیں بابا سے خداحافظی کی اکبر کو معلوم تھا بڑا باپ مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں سکے گا کہا السلام علیکہ یا باب دلہ اے اللہ کے ولی اے ابا عبداللہ آپ کو میرا سلام ہو السلام علیکہ یا ابا تھا بابا آپ کو میرا سلام ہو اکبر نے بابا کو سلام کیا لیکن تاریخ نعجیب لکھا اکبر کے سلام کے جواب میں حسین اپنی سواری پر سوار ہوئے ارے کچھ قدم گھوڑے پر چلے اس کے بعد زمین پر اترے علماء کہتے ہیں اب حسین گھٹنیوں کے بل چلتے تھے اور ایک آواز دیتے تھے اے اینہ والدی علی اے میرے بیٹے علی تم کہاو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ارے مجھے بکارو میں تمہاری آواز مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا بہتر انداز میں عبارت کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق اتا فرما ہمارے مرومین کی مغفرت فرما جہاں جاہل بیت کے چاہنے والے آبادین کی جانمال عزت آبرو کی حفاظت فرما جو مومنین بیمار ہیں بحق کے بیمارے کر ولا شفائی کامل اور عجلات فرما جو پریشان حال ہم کی پریشانی قدور فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالحہ تا فرما پروردگارہ تجواس محمد و آل محمد کی عزمت ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم برحمتکا یا برحم الرحمن صلوات محمد موسیقی